الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئیک الذین اشتروا الضلالت بالہدا فما ربحت تجارتهم وما کانو محتدین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید یا رب صلی و صلیم دائما ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہمی و آلہی و اصحابہی اجمعی انتہائی واجب الاحترام ناظرین و سامعین ہمارا یہ درس قرآن کا پروگرام جو گزشتہ کئی دنوں سے چل رہا ہے آج کا درس بھی اسی کا ایک سلسلہ ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جہاں پر گمراہی فہاشی بیراروی اور مختلف قسم کے وہ گناہ اور وہ باتیں جو معاشرے کے اندر پھیل رہی ہیں ان فہاشی گمراہی بیراروی اور گناہوں میں مبتلا زندگی جو اس وقت مسلمان گزار رہے ہیں مسلمانوں کو اس گناہوں کی دلدل سے نکالنے کے لیے ہر صاحب دل اور ہر مسلمان وہ اپنی حد تک کوشش کر رہا ہے کہ مسلمان راہ راست کے اوپر آ جائے جب وہ کہیں آگ لگ جاتی ہے تو اس آگ کو بجانے کے لیے ہر شخص اپنا حصہ ڈالتا ہے جس کے ہاتھ میں مٹی آتی ہے وہ مٹی اٹھا کر کے آگ پہ ڈالتا ہے جس کے ہاتھ میں پانی آتا ہے وہ پانی ڈالتا ہے جس کے ہاتھ میں کپڑا ہو وہ کپڑے سے آگ کو بجاتا ہے ہر شخص جتنی اس کی وسط ہوتی ہے اپنی وسط کے مطابق اس آگ کو بجانے کی کوشش کرتا ہے اس وقت جو گمراہی اور فہاشی اور مسلمان جو اپنے دین سے دور ہو گئے ہیں اس دین سے دوری کو مٹانے کے لیے ہر شخص اپنی وسط کے مطابق کوشش کر رہا ہے اسی طرح ہم نے بھی اپنی وسط کے مطابق جتنا اللہ نے وقت دیا ہماری ایک ادنا کوشش ہے کہ شاید ہماری کسی اچھی بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے کلام کی کسی آیت کی وجہ سے یا نبی علیہ السلام کی کسی حدیث کی وجہ سے کسی مسلمان کا بھلا ہو جائے اور کوئی مسلمان وہ گمراہیوں سے نکل کر ہدایت کے راستے پہ آ جائے تو جیسے پہلے لوگ گزرے اور انہوں نے محنت کی اور محنت کے ذریعے سے انہوں نے لوگوں کے ایمان، اقائد، نظریات، اخلاقیات ان کی عبادات، معاشرت کو بچایا وہی لڑی ایک چل رہی ہے اور ہم بھی اسی انداز سے محنت کر رہے ہیں اللہ رب العزت ہماری اس محنت کو آپ کے سننے کو اور آپ حضرات اگر دیگر چیزوں کو پھیلاتے ہیں تو یہ درس قرآن کا پروگرام اللہ تعالیٰ کا کلام جو پڑھا جاتا ہے اگر اس کو پھیلانے کی کوشش کریں گے تو یقیناً اس کے اندر آپ حضرات کا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہوگا گزشتہ درسوں میں ہم نے قرآن پاک کے پہلے پارے سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر پندرہ تک تفصیل سے پڑا تھا جس میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور متقیوں کا ذکر کیا تھا اور متقیوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی تھی کہ متقیوں کے اندر کون کون سی صفات ہوا کرتی ہیں اور اس کے بعد پھر دو آیات کے اندر ان اللہ تعالیٰ نے کفروں سے آخر تک ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر فرمایا تھا کہ وہ لوگ جن نے کفر کیا برابر ہے نبی آپ پر آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے اور ان کے آنکھوں کے اوپر پردے ہیں اور ان کے کانوں کے اندر ڈاٹ ہے یعنی حق کی بات قبول کرنے سننے اور حق کی بات کو دیکھ نہیں سکتے ہیں پھر ان کفار کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا تھا اور منافقین کی جو تفسیر منافق کسے کہتے ہیں منافق کا لغوی معنی اسطلائی معنی اور اعتقادی منافق کون ہوا کرتا ہے جس کی عقیدے میں نفاق ہو اور عملی منافق کون ہوا کرتا ہے یہ ساری کی ساری باتیں گزشتہ درسوں کے اندر تفصیل سے میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی آج آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارک میں نے تلاوت کی اس کا الفاظ یہ ہیں اولائک اللذی نشترعو الضلالت بالحدا فما ربحت تجارتهم وما کانو محتدین اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلہ گمراہی خرید لی سو ان کو تجارت نفع مند نہ ہوگی اور نہ وہ ہدایت پر چلنے والے بنیں یہ منافقین کا ذکر ہے اور اس کے اندر کفار بھی آ جاتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں اللہ تعالی نے وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنَ دو راستے ان کو دکھلائے تھے ایک راستہ ہدایت کا راستہ اور ایک راستہ گمراہی کا لیکن انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا پس اس تجارت نے ان کو نفع نہ دیا اور نہ ہی وہ ہدایت پر چلنے والے بنیں اللہ جل جلالہو نے ہر شخص کو فطرت ایمان پر پیدا فرمایا پھر اکل اور ہوش بھی دیا اور انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کتابیں نازل فرمائیں اس سب کے باوجود اگر کوئی شخص ہدایت کو اختیار نہ کرے اور گمراہی کو اختیار کرے تو یہ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والا بن گیا اس نے اپنی اکل و بصیرت کی جمع پونجی کو جس کے ذریعے ہدایت پر چل سکتا تھا ضائع کر دیا اور گمراہی اختیار کر لی یعنی اپنی جمع پونجی گمراہی حاصل کرنے میں لگا دی ایسے لوگ ایسے لوگوں کی یہ تجارت نفع مند نہیں بلکہ سراسر نقصان اور خسران کا باعث ہے حکیر دنیا کے لیے گمراہی لی ہدایت سے مو موڑا آخرت کی بربادی کو خریدا فطرت سلیمہ جو ان کی جمع پونجی تھی اس کو برباد کیا ایسی تجارت میں نفع کہا نقصان کو نفع سمجھنا بہت بڑی ہماکت اور خود فرے بھی ہے اہل ایمان کو دوکھا دیا ان کو بے وکوف بنایا اور خود ہی دوکھا میں پڑے اور برباد ہوئے تو یہ کفار کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے پاس انبیاء بھیجے رسول بھیجے اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے پاس ان کی رہنمائی کے لیے آسمان سے کتاب نازل کی انبیاء کے موجزات اس کے باوجود بھی لوگوں نے جو اللہ نے ان کو فطرت سلیمہ اور فطرت ایمان پہ پیدا کیا تھا اپنی اس تمام جمع پونجی کو انہوں نے کفر خریدا اس کے ذریعے سے گمراہی خریدی ہدایت نہ خریدی بلکہ ہدایت کے بدلے میں انہوں نے گمراہی کو خریدا لہٰذا اس تجارت نے ان لوگوں کو نفع نہ دیا اور نہ ہی وہ لوگ ہدایت پر چلنے والے بنے یعنی گمراہ ہو گئے انہوں نے غلط راستے کا انتخاب کیا جس کی وجہ سے ہمیشہ کی گمراہی ان کا مقدر ٹھیلی اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی پھر جب اس آگ نے اس کے اس شخص کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو ختم کر دیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھ نہیں رہے ہیں سمون بکمن یہ لوگ بہرے ہیں بکمن گنگے ہیں پس یہ لوگ رجوع نہ ہوں گے یہ لوگ واپس نہیں لوٹیں گے دو آیات سورة بکرہ کی آیت نمبر ستارہ اور آیت نمبر اٹھارہ میں نے آپ کے سامنے ترجمہ سمیت تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں دو اہم مثالیں بیان کی ہیں چونکہ پیچھے منافقوں کا ذکر تھا پورا رکوب تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی دو مثالیں بیان فرمائی ہیں منافقوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کیا تھا اور دل میں ان کے ایمان نہ تھا ظاہری ایمان قبول کرنے سے جو کچھ انہیں دنیا کا فائدہ پہنچ گیا مثلا جان و مال محفوظ کر لیا کہ مسلمان ان سے تعارض نہ کریں اس کو اولا ایسے شخص سے تشبیح دی جو اندھیری رات میں آگ جلائے اور اس کی روشنی سے راستہ دیکھنے کا فائدہ حاصل کرنا چاہے اور ان لوگوں کا انجام ہونے والا ہے کہ مرتے ہی سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے اس کو اس آگ کے بجانے سے تشبیح دی جس کو انہوں نے روشنی کے لیے جلایا تھا دنیا میں جھوٹے مو سے ایمان ظاہر کر کے ذرا سا فائدہ اٹھا لیا اور ہمیشہ کے لیے عذاب علیم میں گرفتار ہوئے جیسے کوئی شخص اندھیری رات میں آگ جلائے اور روشنی ہو جائے تو وہ روشنی اللہ تعالی جل شانہ ختم فرما دے اور یہ آگ جلانے والا اندھیروں میں حیران کھڑا رہ جائے نہ کچھ دیکھ سکے اور نہ کچھ سمجھ آئے اسے منافقوں نے اپنے طور پر بڑی ہوشیاری کی کہ ایمان ظاہر کر کے دنیا کا کچھ فائدہ اٹھایا لیکن دل میں جو کفر گسا ہوا ہے اس کی وجہ سے موت کے بعد جن مسیبتوں میں گرفتار ہوں گے اس کو نہ سوچا اور کفر میں بڑھتے بڑھتے اس درجے پر پہنچ گئے کہ بہرے ہیں حق سننے کے قابل نہ رہے اور گنگے بھی ہیں جن کے مو سے کلم حق ادا نہیں ہو سکتا اور اندھی بھی ہیں جو رائے حق نہیں دیکھ سکتے اپنا نفع نقصان جاننے اور سمجھنے سے غافل ہیں ان کے بارے میں اب نہ سوچا جائے کہ وہ حق کی طرف رجوع کریں گے اور دل سے مسلمان ہوں گے لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے منافقین جو ہیں ان کی اللہ نے دو مثالیں بیان کی ہیں ایک یہ کہ ان کی مثال اس شخص کی ہے جو آگ جلائے اور اس آگ سے روشنی حاصل کرے لیکن اللہ تعالیٰ اس جلائی ہوئی آگ کو بجا دے تو جو آگ کی روشنی تھی وہ ختم ہو گئی اس طرح سے یہ منافق انہوں نے دنیا کے اندر بظاہر تو ایمان قبول کیا اپنی جان اور مال کو بچانے کے لیے دنیا بھی فوائد حاصل کرنے کے لیے لیکن منافقین کے دل کے اندر کفر تھا لوگوں کو دوکھا دیتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں تمہارے ساتھ ہیں لیکن دل کے اندر کفر چھپایا ہوا تھا لہٰذا ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص آگ جلائے اور اس آگ کو اللہ تعالیٰ بجا دے اس کی ساری روشنی ختم ہو جائے ایسے ہی یہ منافقین ہیں کہ دنیاوی فائدے جب موت آئے گی تو موت کے ساتھ یہ ہمیشہ کے عذاب کے اندر جائیں گے اور جو دنیاوی فوائد ہیں دنیاوی فوائد ان لوگوں سے ختم ہو جائیں گے اور ہمیشہ کے عذاب کے اندر ایسے لوگ رہیں گے جو اہل ایمان کو دوکھا دیتے ہیں ان آیات کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لفظ مثل کی شرح میں متعدد اقوال نکل کیے ہیں اور ہم ان میں سے صرف اسی کو اختیار کرتے ہیں جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ مثال اللہ تعالی نے منافقوں کے لئے بیان فرمائی ہے کہ وہ اسلام کے ذریعے عزت حاصل کر لیتے ہیں اور مسلمان ان سے مناقحت نکاح شادی وغیرہ بھی کر لیتے ہیں اپنی بچیاں ان کے نکاح میں دے دیتے ہیں اور وراست اور مال غنیمت ان میں تقسیم کرتے ہیں لیکن مرتے ہی ان کی یہ عزت جاتی رہتی ہے جیسے آگ بجھتے ہی اس کی روشنی آگ جلانے والے سے جاتی رہتی ہے دنیا میں بظاہر منافق اپنے آپ کو مسلمانوں کے سامنے اہل ایمان کے سامنے مسلمان اور مومن ظاہر کرتا ہے دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے حتیٰ کہ مسلمانوں اور اہل ایمان جو سچے مسلمان ہوتے ہیں ان کی بچیوں سے نکاح بھی کر بیٹھتا ہے شادی بھی کر لیتا ہے اور مسلمانوں کی وراست کے اندر اگر اس کا کوئی رشتے دار مسلمان ہو تو وراست کا مال اور دیگر جو اہل اسلام کے حقوق ہیں وہ سارے کے سارے حقوق وہ حاصل کرتا ہے لیکن جو ہی مرے گا تو مرتے ہی یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور یہ آدمی ہمیشہ کے عذاب کے اندر رہے گا جس نے دنیا کے اندر منافقت کی تھی آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او کسیب من السماء فیه ظلمات ورعد وبرک یجعلون اصابعهم فی آذانهم من السواعی کی حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکادو البرکو یختف ابصارهم کل ما اضاء لهم مشو فیه و ازا اظلم علیهم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعهم و ابصارهم ان اللہ علا کل شئین قدیر او کسیب من السماء یا ان منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے تیز بارش ہو رہی ہو فیہ ظلمات ورعد وبرک اور اس بارش میں اندھیریاں ہوں اندھیرہ ہو ورعد اور گرج ہو وبرکن اور بجلی ہو یہ لوگ موت کے اندیشے کے سبب اپنے کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں کڑک کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہیں کافروں کا یکادو البرکو یختف ابصارهم قریب ہے کہ بجلی ان کی بنائی کو اچک لے جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوئی تو اس میں چلنا شروع کر دیا وَإِذَا أَذْلَمْ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْشَى اللَّهُ لَزَحَبَ بِسْسَمْعِهِمْ وَإِذَا أَذْلَمْ عَلَيْهِمْ قَامُوا اور جب اندھیرہ ہو گیا تو کھڑے کے کھڑے رہ گئے وَلَوْشَى اللَّهُ لَزَحَبَ بِسْسَمْعِهِمْ اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے سننے اور دیکھنے کی قوتوں کو ختم کر دے ان دو آیتوں میں منافقین کی دوسری مثال پیش فرمائی ہے جیسے تیز بارش ہو اندھیریاں چھائی ہوئی ہو گرج بھی ہو اور بجلی کی چمک بھی ہو موت کا سامنا ہو جو لوگ وہاں موجود ہوں کڑک کی آواز سے خوفزدہ ہو رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ ابھی موت آ جائے گی کڑک کی آواز کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں دیئے ہوئے ہیں سخت بجلی ان کی آنکھوں کی روشنی سلب کرنے کو ہے اسی حیرانی اور پریشانی میں کھڑے کھڑے جب ذرا بجلی چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں ایک دو قدم چل لیتے ہیں اور جب اندھیرہ چھا جاتا ہے تو حیران و سرگردان کھڑے رہ جاتے ہیں منافقوں کی یہی حالت ہے کہ جب غلب اسلام کو دیکھتے ہیں اور اس کا نور پھیلتا ہوا نظر آتا ہے تو اس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں پھر جب دنیا کی محبت زور پکڑتی ہے اور دنیاوی فائدے کفر اختیار کیے رہنے میں نظر آتے ہیں تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں یعنی ایمان کی طرف بڑھنے سے رک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اس کی طرف بڑھنا اور اس کا دین قبول کرنا لازم ہے وہ چاہے تو سننے اور دیکھنے کی ساری قوتیں ختم فرماوے اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے مفسر بزاوی رحمت اللہ نے فرمایا اس آیت کی تفسیر میں کہ منافقین کو اصحاب سعیب بارش والوں سے تشبیح دی اور ان کے ظاہری ایمان کو جو کفر اور دوخہ بازی کے ساتھ ملا ہوا تھا ایسی بارش سے تشبیح دی جس میں اندھیریان ہوں اور گرج ہو اور بجلی ہو یہ تشبیح اس اعتبار سے ہے کہ بارش اگرچہ فی نفس ہی نافع ہے نفع مند ہے لیکن جب مسکورہ صورت میں بارش نازل ہوئی تو اس کا نفع ضرر سے بدل گیا اور منافقین نے جو نفع اس لئے اختیار کیا کہ مومنین کی طرف سے جو تکالیف پہنچنے والی ہوں اور کھلے کافروں کی طرف سے جو تکالیف پہنچی ہوں ان سے بچاؤ ہو جائے ان کی اس منافقت کو کانوں میں انگلیاں دینے سے تشبیح دی جیسے کوئی شخص بجلی کی کڑک سے اپنے کانوں میں انگلیاں دے رہا ہو اور موت سے ڈر رہا ہو تو جس طرح کانوں میں انگلیاں دینے سے اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے فیصلے کو ٹالہ نہیں جا سکتا اسی طرح سے منافقت اختیار کرنے سے مسائب و آلام سے حفاظت نہیں ہو سکتی اور شدت العمر کی وجہ سے جو ان کو حیرانی اور یہ پریشانی تھی کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں اسے بجلی سے تشبیح دی کہ کوئی موقع پاتے ہیں تو جب بھی یہ منافقین کوئی موقع پاتے ہیں تو ذرا اپنے مقاصد میں آگے بڑھ جاتے ہیں مگر ساتھی یہ خوف لگا ہوا ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں نہ اچک لے لہٰذا چند قدم چلتے ہیں پھر جب بجلی کی چمک ختم ہو جاتی ہے تو بلا حص و حرکت کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں پھر دوسری طرح سے بھی اس تشبیح کی تقریر انہوں نے یہ فرمائی کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ پہلی مثال ان منافقوں کے بارے میں ہے جو بہت مضبوطی کے ساتھ کفر پر جمع ہوئے تھے اور ان کے بارے میں فرمایا وَتَرَقَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّا يُبْسِرُونَ اور دوسری مثال ان منافقوں کے بارے میں ہے جن کو اسلام کے بارے میں تردد تھا کبھی اس کی حکانیت دل میں آتی تو اس کی طرف مائل ہونے لگتے اور جب دنیاوی اغراض سامنے آتی اور دنیا کی محبت زور پکڑ لیتی تو وہ میلان ختم ہو جاتا تھا اور رہ جاتے تھے تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین ان کا ذکر فرمایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں منافقین کی بیان فرمائی ہیں تو لہٰذا کفر بذات کفر وہ ایک بہت بڑا جرم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو ناماننا اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنا یا جو ایمانیات ہیں ان ایمانیات کا انکار کرنا یا نبی علیہ السلام کو خاتم النبیی نہ ماننا یا نبی علیہ السلام کا دین پوری دنیا میں لے جانے والی جماعت جماعت صحابہ کرام کو نہ ماننا اسی طرح اسی طرح ماننا ایمانیات ہوتے ہیں ہوتے ہیں اس دور اس دور کے اندر اپنے آپ میں نہیں آئیں گے سچے دل سے ایمان قبول نہیں کریں گے تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے سخت وعیدے بیان فرمائی ہیں کہ عام کافروں کے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب لیکن منافقین کے لیے عذاب علیم ہوگا ایسا عذاب کہ جس عذاب کی وجہ سے عذاب کو خود بھی تکلیف ہوگی تو اس وجہ سے اگر میں نے آپ کو پہلے درس میں بتایا تھا کہ ایک اتقادی منافق ہوتا ہے جس کے عقیدے کے اندر نفاق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس نے دل میں کفر چھپایا ہو اور زبان کے اوپر اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہے اس وجہ سے کہ مسلمانوں سے فائدے حاصل کرے اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ عملی منافق ہوتا ہے جو وعدہ کرتا ہے وعدے کی خلافی کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے امانت کے اندر گالی گلوچ دیتا ہے گالم گلوچ اختیار کرتا ہے گالیاں دیتا ہے تو نبی علیہ السلام نے یہ منافق کی چار علامات بتلائی ہیں کہ یہ آدمی اگرچہ عقیدے کے اعتبار سے تو منافق نہیں لیکن عمل کے اعتبار سے یہ آدمی عملی منافق ہے تو میرے بھائیو آج جو ہم نے آیت اللہ تعالی نے ابتدا میں اہل ایمان متقین پھر اللہ تعالی نے کفار اور اس کے بعد پورا رکوع منافقین کا ذکر اور اللہ تعالی نے دو مثالوں کے ذریعے سے منافقین کے بارے میں ہمیں بتلایا کہ یہ منافقین ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سخت اندھیری رات میں کوئی آدمی آگ جلائے اور اس آگ سے وہ روشنی حاصل کرے لیکن اللہ تعالی اس کو بجا دے اور وہ اندھیرے کے اندر رہ جائے تو یہ منافقین بھی ایسے ہیں جو دنیاوی فوائد یہ لوگ حاصل کر رہے ہیں دنیا کی جو فوائد ان کے پیش نظر ہیں اور ان فوائد کو دیکھتے ہوئے یہ لوگ دل کے اندر کفر لیے بیٹھے ہیں تو لہٰذا جب اللہ تعالی ان کو موت دے گا تو موت کے وقت جیسے آگ بجنے سے یہ لوگ اندھیرے میں رہ جائیں گے اس طرح سے جب موت آئے گی تو موت کے وقت یہ لوگ ان سے ساری دنیاوی فوائد چھن جائیں گے اور یہ لوگ ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے اور دوسری مثال میں اللہ تعالی نے منافقین کو مثال دی تھی کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے تیز بارش ہو رہی ہو اور اس میں اندھیریاں ہوں اور گرج اور بجلی ہو یہ لوگ موت کے اندیشے کے سبب اپنے کانوں میں انگلیاں دے رہے ہیں کڑک کی وجہ سے اور اللہ تعالی احاطہ کیے ہوئے کافروں کا قریب ہے کہ بجلی ان کی بنائی اچک لے جب کبھی ان کے لئے روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلنا شروع کر دیا اور جب اندیرہ ہو گیا تو کھڑے کے کھڑے رہ گئے اور اللہ تعالی چاہے تو ان کے سننے اور دیکھنے کی قوت کو ختم فرما دے بے شک اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے تو نفاق بحثیت نفاق یہ جو ہے ایک بہت بڑا جرم ہے جسے قرآن پاک نے مختلف موقعوں کے اوپر آگے بھی پوری صورت منافقین جو منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور اس کے علاوہ بھی دیگر مقامات کے اوپر اللہ تعالی نے منافقوں کا ذکر فرمایا ہے اور ان کی حرکتیں اللہ تعالی نے بتلائی ہیں کہ منافق کون ہیں لیکن اس دور میں نے پہلے عرص کیا تھا ایک روایت کے حوالے سے کہ نفاق نبی علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ خاص تھا چونکہ نفاق اس کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے اور دل کی قیفیت اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے اللہ تعالی علیم بزات صدور ہے انسانوں کے سینوں اور دلوں کے اندر جو کچھ خیالات اٹھتے ہیں پیدا ہوتے ہیں جو بھی خیالات انگڑائی لیتے ہیں اللہ جل شانہ ان تمام کو جانتے ہیں اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے بطور وحی بتلا دیا تھا کہ کون کون منافق ہے اور کس کس کے دل کے اندر نفاق ہے اب چونکہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا اب یا صرف اسلام ہے یا صرف کفر ہے لیکن بعض علماء نے منافقین کے بارے میں بتلایا ہے کہ منافق کسے کہتے ہیں بعض علمائے فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو دیکھو وہ دین اسلام کے احکامات کے اوپر اعتراضات کرے کیسے اعتراضات جیسے مثلا قربانی ہے اب وہ کہتا ہے کہ قربانی کے موقع پہ آپ نے اتنے کئی عربوں خربوں جانور زبا کر دیئے اور جانور ساٹھ ہزار کا ستر کا کوئی لاک کوئی دو لاک کا بیس تیس ہزار سے کوئی کم جانور نہیں آتا ہے تو اتنے جانور آپ نے ضائع کیے ان کے ذریعے سے آپ کسی غریب کو مکان بنا دیتے جو جھومپڑیوں میں رہ رہے ہیں ان غریبوں کے لیے آپ مکان کا بندوبست کر لیتے یا فلان جگہ پہ جیسے فلسطین کے اندر مسلمان بیچارے بوک ہیں پیسے ان کو دے دیتے اس طرح کی جو اسلامی احکامات ہیں ان کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں یا جو اسلامی احکامات ہیں ان کا وہ مزاک اڑاتے ہیں مثلا حج ہے تو حج کے اوپر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کون سا طریقہ ہے کپڑے اتار کر دو چادنے پہننی اور نہ خوشبو لگانی ہے نہ سر کو ڈھانپ نہ نہ بن جوتے پہننے نہ سلو کپڑا پہن نہ اور ایک پتھر کے بنے گھر کے ارد گھوم رہے ہو یہ کیسی بات ہے یا نماز جو پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے والوں کا کہتے اپنے آپ مسلمان ہیں لیکن جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان نماز پڑھنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں یہ کیسی بادت ہے کہ آپ کی سرین وہ اوپر کوٹھی ہوئی ہے اور سر آپ کا نیچے ہے اس طرح کی باتیں جو کرتے ہیں تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ لوگ منافق ہوتے ہیں جو شاعر اسلام احکامات اسلام دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں یا ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ منافق ہوا کرتے ہیں بہرحال یہ بعض علماء کی رائے ہے اور اس دور میں اس جسرت سے ملتے ہیں جو اسلام احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں اور شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور دیگر دینی احکامات کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ایسی مدلل بات کرتے ہیں کہ اگلے انسان کا دل بھی وہ مانتا ہے جیسے میں نے آپ کو قربانی کی مثال دی کہ اتنے ہزاروں لاکھوں عربوں خربوں جانور وہ زیبہ کر دی جاتے ہیں زیعہ کر دی جاتے ہیں یہ پیسے اگر کسی غریبوں مسکینوں کو دیے جات تو کتنا فیدہ ہوگا تو یہ لوگ جو اعتراض کرنے والوں کو یا دینی احکام کا مذاق اڑانے والوں تو بہرحال اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نفاق کے مرض سے بچائے اور اگر ہم ہمارے اندر عملی نفاق ہے یا ہمارے اندر اتقادی نفاق ہے ایک مومن کے دل میں تو اتقادی نفاق ہو ہی نہیں سکتا گناہگار تو وہ ہو سکتا ہے لیکن منافق نہیں ہو سکتا لیکن اگر ہم اتقادی اعتبار سے ہم جھوٹ گالم گلوچ اختیار کرتے ہیں یا وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو یہ بھی نفاق کی علامتیں منافقت کی علامتیں ہیں ان سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور ان سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ ہم اپنا محاسبہ کریں جو باتیں میں زبان سے بول رہا ہوں کیا یہ باتیں سچ ہیں یا جھوٹ ہیں اور میں جو کام کر رہا ہوں یہ وعدہ خلافی تو نہیں یہ امانت کے اندر خیانت تو نہیں یا کسی کے ساتھ بات چیت میں یا اگر کبھی انسان ہے غصہ بھی ہو جائے تو غصے کی حالت میں گالم گلوچ یا عام حالت میں گالم گلوچ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ معاف فرمائے ہم بھی منافقوں کی فہرست کے اندر یا منافقوں کی صف کے اندر کھڑے ہوں تو ہمیں بھی ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے آخر میں جیسے ہم آپ کو روزانہ کے اعتبار سے ایک وظیفہ بتایا کرتے ہیں آج ایک بہت بہترین وظیفہ حدیث کے اعتبار سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھی ہماری سیدھ نہیں ہوتی اور ہمارے کاروبار صحیح طرح سے نہیں چلتے ہمیں نقصان ہو جاتا ہے یہ ہے وہ مختلف مسائل ہیں تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے ایک بہت ہی بہترین نسخہ بتلایا ہے وہ یہ کہ جو بھی شخص صبح و فجر کی نماز کے بعد اور اثر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مجھے یاد کر لے تھوڑی دیر کے لیے نماز کے بعد بیٹھ جائے یا قرآن پاک کی تلاوت کر لے یہ بھی اللہ کی یاد ہے نہیں تو کلمہ شریف لا الہ انلاللہ یہ پڑھ لے درود شریف پڑھ لے استغفار پڑھ لے جس طریقے سے بھی تھوڑی دیر کے لیے توجہ کے ساتھ للاہیت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کو یاد کر لے اور پھر اثر کے نماز کے بعد بھی اس طرح کر لے تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو درمیانی وقت ہے صبح سے اثر تک اور پھر اثر سے پھر صبح تک ان دونوں درمیانی اوقات میں اللہ تعالی اس کی کفایت فرمائے گا اللہ تعالی اس کے لیے کافی ہو جائے گا اللہ تعالی اس کا کفیل ہوگا اور کفیل کہتے ہیں ذمہ دار کو جب اتنی بڑی ذات وہ ذمہ داری اٹھا رہی ہے کہ اس آدمی کا میں ذمہ دار ہوں کیا مطلب کہ اس آدمی کا ہر کام خود بخود بنتا چلا جائے گا اس آدمی کا ہر کام خود بخود ہوتا چلا جائے گا اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے صبح کی نماز کے بعد اور اثر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اپنے اللہ کو یاد کر لے تلاوت کر لے ذکر کر لے اور پھر آج کل جو گرمی کے دن راتیں بہت چھوٹی ہیں اگر آدمی صبح کی نماز کے بعد پارا ڈیٹ پارا یا جتنا بھی ہو قرآن پاک کی تلاوت کرے اور اس کے بعد پھر اگر تلاوت نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور جو ہی اشراق کا ٹائم ہو جائے پھر دو رکعت اشراق کی نماز پڑھ لے اس کے بعد دو رکعت نماز صلات حاجات اس کی نیت بس یہی ہے کہ دو رکعت نفل پڑھتا ہوں اشراق کے اور دو رکعت نفل پڑھتا ہوں صلات الحاجات کے اس کے بعد اللہ سے دعا مانگے تو پورا دن اس آدمی کا خیر اور برکت اور آفیتوں کے ساتھ گزرے گا اور پھر جب اثر کی نماز کے بعد یہ آدمی بیٹھے گا اللہ کو یاد کرے گا تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ دار کفیل اللہ اس کی کفایت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کو بنائے گا ہم دیکھتے یہ ہیں کہ صبح کی نماز پڑھتے ہی فورا چل پڑھتے ہیں اگر تھوڑی دیرے بیٹھ جائیں تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا اور اسی طرح سے اثر کی نماز کے بعد اکثر نوجوانوں کو کھیل کود کی جلدی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ جلدی سے نماز سے چلے جاتے ہیں یہاں تک کی دعا میں بھی شریک نہیں ہوتے اور جو دیگر افراد ہوتے ہیں ان کو گھر کا سودہ سلف یا گھر کے دیگر کاروبار ذمہ داریوں کی جلدی ہوتی ہے وہ بھی نماز پڑھ کے فورا چلے جاتے ہیں جبکہ ہم نے اپنے بڑے اور بزرگوں کو دیکھا دنیا سے چلے گئے جب وہ اثر کی نماز کے لیے آتے تو اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر کے آتے پھر مغرب تک مسجد میں بیٹھے راتے اور کبھی تذبی پڑھتے کبھی ذکر کرتے کبھی قرآن کی تلاوت کرتے کبھی اچھی باتوں کی محفل سجاتے تو ان لوگوں کی وجہ سے پھر ان کے خاندانوں کے اوپر بھی رحمت ہوتی جبکہ آج دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ نوجوان تو نوجوانی کے شباب کے عالم میں ہوتے ہیں اور ان کے ادر شباب کی جوانی کی وہ تیزی ہوتی ہے لیکن سفید ریش جن کے گھٹنے کام نہیں کرتے وہ بھی اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہا جاتے ہو گھر کے اندر سکرین کے اوپر ٹی وی لگا کر ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم اس وظیفے کو اختیار کرنے تھوڑی دیر کے لیے صبح کی نماز کے بعد اور اسی طرح سے اثر کی نماز کے بعد اپنے اللہ کو یاد کر لیں تو انشاء اللہ العزیز جو درمیانی وقت ہے صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ان اوقات میں اللہ تعالی ہماری کی فائد فرمائے گا اور اللہ تعالی ہمارے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے گا اور یہ بات پاک پیغمبر نے ارشاد فرمائی ہے ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے وہ ہمیشہ سچی ہی رہے گی اور سچ ہے آسمان نیچے آ سکتا ہے زمین اوپر جا سکتی ہے مگر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ سچ ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے لہذا مسلمان پریشانیوں سے جو آدمی پریشان ہے کہ پتہ نہیں میرے اوپر جادو ہو گیا یا کسی کی نظر لگ گئی یا کیا ہو گیا میرا کوئی اللہ تعالی کو یاد کر لے درمیانی وقت میں اللہ تعالی اس کی کفایت فرمائے گا اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالی قرآن پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے اوپر حق سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق دے اور اسی دین اسلام کے اوپر اللہ تعالی ہمارا خاتمہ فرمائے اور قبر کے اندر یہ ایمان اور اسلام ہمارے دلوں میں ہو اور کل قیامت کے دن جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں تو کامل ایمان کے ساتھ پیش ہوں اور اس حال میں پیش ہوں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو اور اللہ ہمیں دیکھ کہ خوش ہو ہم اپنے اللہ کو دیکھ کر کے اپنے رب کو دیکھ کر کے اپنے مالک کو دیکھ کر ہم بھی خوش ہوں ہمارا مالک ہمیں دیکھ کر خوش ہو ہم ایسے زندگی گزار کے جائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسول کریم یا رب صلی و صلی دائما عبد على حبیب کا خیر الخلق کل ہم و آل و اصحاب اجمعین اے اللہ کریم ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرم اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے تنہائیوں میں کیے وہ گناہ جو ہم نے لوگوں کے سامنے کیے اے اللہ وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں اے اللہ وہ گناہ جو ہمیں یاد نہیں ہیں تمام مال اپنے فضل و کرم سے معاف فرما اے اللہ ہم نے اپنے گناہوں برے ہاتھ اور گناہوں میں لتھڑی زبان اور پیار کرتا ہے اے کریم اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ آئندہ زندگی ہمیں اسلام کے مطابق اور قرآن کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ کریم ہر شر سے ہماری حفاظت فرما ہر خیر ہمیں نصیب فرما اے اللہ کریم دنیا آخرت کی قبر حشر کی عزت عفیت ہم آپ سے مانگتے ہیں ہمیں دنیا آخرت قبر حشر کی عفیت نصیب فرما اے اللہ کریم دنیا آخرت قبر کے شر سے قبر کی برائی عذاب سے اور دنیا آخرت حشر کے عذاب برائی سے تکلیف سے اے اللہ کریم بہترین فرما اے اللہ کریم ہماری آخرت بہترین فرما اے اللہ کریم دنیا آخرت کی زلط اور رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں تمام کی پریشان یادور فرما یا اللہ جتنے بیٹے بیٹیاں گھروں کے اندر بغیر نکاح کے بیٹے بری بیماریاں ہیں ہر مسلمان کی حفاظت فرما یا اللہ کریم بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ ہماری بہن ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو رہائی نصیب فرما یا اللہ جو لوگ اسلام کے مخالف ہیں اسلام کے مخالف کو ہدایت نصیب فرما یا لوگ تیرے دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا اللہ تیرے نبی کی ذات کے دشمن یا تیرے نبی کی پاک جماعت صحابہ کے دشمن یا تیرے نبی کے پاک اہل بیعت کے دشمن یا اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں یا قائم فرما یا اللہ ہمیں گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما اے اللہ کریم جت نبی علیہ السلام نے جو جو دعائیں مانگی ہیں ہم مانگتے ہم اتا فرما اے اللہ کریم نبی علیہ السلام نے جن شرور و فتن سے پناہ مانگی ہم پناہ مانگتے ہم پناہ اتا فرما اے اللہ ہماری دنیا آخرت قبر حشر بہترین فرما یا اللہ جو لوگ تیرے دین کی سربلندی کے لئے کام کر رہے ہیں ان سمیت ہر مسلمان کی جان مال عزت عبرو آل اولاد کی حفاظت فرما اے اللہ کریم فتنوں سے ہمیں بچا فتنے کی زندگی اور فتنے کی موت سے ہمیں بچا اے اللہ ہر شر سے ہماری عفاظت فرما وانت المستعان وعلیك البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ واصحابه اجمعین آمین 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 برحمت موسیقی موسیقی